اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وہوا صدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَرَدْتُمْ مُسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَاتَيْتُمْ اِخِدَاهُنَّ قِنْ طَوَرًا فَلَا تَعْخُذُوا مِنْهُ شَيَعَ اَتَعْخُذُونَهُ بُحْتَانًا وَإِسْمَ مُبِينًا صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ آج کی پانچویں آیت پھیش کی جا رہی ہے جو سورہ مبارکہ نسا کی بیسویں آیت ہے اشاد الہی ہو رائے کہ اگر تمہارا یہ ارادہ ہو کہ اپنی بیوی کی جگہ دوسری بیوی کا انتخاب کرو اور تم اس سے حق محر کے طور پر بہت زیادہ مال دے چکے ہو تو اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لو یا تم عورتوں سے محر واپس لینے کے لیے تحمت اور کھلے گناہ کا سہارا لیتے ہو اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ اسلام سے پہلے یہ رسمتی کہ اگر مرد چاہتے کہ پہلی بیوی کو طلاق دیں اور نئی شادی کریں تو حق محر سے بچنے کے لیے اپنی بیوی پر افت کے منافع تحمت لگاتے اور اس پر سفتی کرتے تھے تاکہ وہ اس بات پر تیار ہو جائے کہ اپنا حق محر جو عام طور پر پہلے ہی وصول ہو جاتا تھا واپس کر دے اور طلاق لے لے پھر وہی دوسری بیوی کا حق محر مقرر کر دیتے تھے مندرجہ بالا آیت اس برے فعل سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے اسے قابل مذہمت قرار دیتی ہے عورتوں کے بعض حقوق کی حمایت میں خدا وندعالم نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی ہیں اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ پہلی بیوی سے علاہدگی اور نئی بیوی لانے کا ارادہ کریں تو انہیں یہ حق نہیں ہے کہ پہلی بیوی کے حق محر میں کمی کریں یا اگر اسے ادا کر چکے ہیں تو اس سے واپس لے لیں قنتہ کا معنی ہے بہت زیادہ مال و دولت چنانچہ غاغب مفردات میں لکھتا ہے کہ قنتہ کی اصل قنترہ ہے جس کا معنی پل ہے اور چونکہ زیادہ مال بھی پل کے معنی دے جس سے انسان زندگی بر فائدہ اٹھاتا ہے اسی بنا پر اسے قنتہ کہا گیا ہے اقل مندوں کی دعا نیکوکاروں کے ساتھ مرنا ہوتی ہے سورہ مبارک آل امران کے آیت نمبر اکسو تیرانوے میں اشاد ہوتا ہے ربنا فقفر لنا ذنوبنا وقفر عنا سیعاتنا و توفنا معا الابرار پر و دگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری برائیوں کو چھپا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ہمراہ محشور فرما مقام ابرار تک پہنچنے کا شوق دلانے کے سلسلے میں سورہ مبارک آل امران کے آیت نمبر دو میں اشاد ہوتا ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِغْرِ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور تقویٰ کی راہ میں ایک دوسری کی مدد کرو لیکن ہرگز گناہ اس سرکشی میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرنا دوسروں کو نیکی کا حکم و خود اس سے غافل ہونے کے بارے میں سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر چوالیس میں ہے کہ اَتَعْمُرُنَا نَاسَ بِالْبِغْرِ وَتَنْسَوْنَا اَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَا فَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو خود اس سے غافل ہو جبکہ تم تو کتاب کو پڑھتے ہو لیکن غور فکر نہیں کرتے والدین کے ساتھ نیکی کرنے حکم سورہ مبارک مریم کے آیت نمبر بارہ سے لے کر چودہ تک میں ہے اے یحیاء کتاب خدا کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ہم نے تو انہیں بچپنے ہی میں اپنی طرف سے نبوت اور رحمت اور پاکیزی عطا کر دی اور وہ تو پرہیزگار اور اپنے والدین کے ساتھ نئے برطاؤں کرنے والے تھے اور وہ نہ تکبر کرنے والے تھے اور نہ گناگار عبرار نیک لوگوں کی نشانیاں سورہ دہر کی آیت نمبر ساتھ میں اشاد علائی ہو رہا ہے کہ وہ نظر و احد کی وفا کرنے والے ہیں وَيُفُونَ بِن نَزْر یہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں وَآخرُ دَعْوَانَا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ بِالْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ